کیا سٹ اپس لگانے سے ایکسرسائز کرنے سے آپ کے بائی سیپ ٹرائی سیپ مسلز یہ کمزور ہو رہے ہیں تو قدرت کا قانون یہ ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے سے آپ کی صلاحیتوں میں بہتری آتی ہے مضبوطی آتی ہے اسلام علیکم آج کی یہ ویڈیو پچھلی ویڈیو کا تسلسل ہے جو اس سے پہلے ریکارڈ ہوئی تھی اسی کا تسلسل ہے تو پہلے ہم بات کر رہے تھے جو موشدنی کے حوالے سے جو افثانہ ہے جو سب سے بڑا افثانہ ہے میں نے مثال دی تھی پچھلی ویڈیو میں لیکن ہمیں آگے بڑھنے سے پہلے یہ گزارش کرنی ہے کہ میرا چینل بیٹر سیکس کیر سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ سلسلہ تسلسل سے آپ کو سیریز میں ملتی رہیں ویڈیوز میں نے مثال دی تھی بلیڈ کی کہ بچے کے ہاتھ میں اگر بلیڈ دے دیں تو وہ اپنے آپ کو زخمی کر لے گا تو بلیڈ بچہ چھوٹا بچہ سال دو سال کا اگر اس کے ہاتھ میں دیا اس نے زخمی کیا تو قصور اس کا نہیں ہے بلکہ دینے والے کا ہے تو کیا تینہ چودہ سال کے عمر میں حضور کو کھڑا کر دینا لطف پیدا کر دینا اس میں حص اتنی پیدا کر دینا جبکہ اس کی ضرورت اگر اٹھائیس سال میں شادی ہونی ہے تو ضرورت تو اس وقت پڑے گی تو کیا نعوذ باللہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا مس پلاننگ ہے کہ وہ پندرہ سال پہلے ہی ایریکشن دے دی حضور کھڑا کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ اس وقت تک خراب کر لے اور کیا اللہ تعالیٰ کی تخلیق یہ آسن تخلیق ہے بہترین تخلیق ہے کائنات میں انسان تو کیا اس کی تخلیق اتنی ناکز ہے کہ وہ ایک نادان کے ہاتھ میں دی اور اس نے اس وقت تک جب اس کی اصل ضرورت ہے تب تک وہ اسے خراب کر بیٹھا اسے تباہ کر بیٹھا یہ سوچنے کی بات ہے ہمارے ہاں کیا ہے اگر کسی نے کہہ دیا کہ کتہ کان لے گیا ہم کتے کے پیچھے باگ پڑتے ہیں اپنا کان نہیں دیکھتے سوچنا یہ بہت بڑی خوبی انسان کی ہے سوچیں اور خود اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں بھی بتایا ہے کہ سمت تفک کرو تم غور و فکر کیا کرو تو ہم کسی بھی چیز پر غور و فکر کرنے کے عادی نہیں رہے ہم سنی اس نائی بات پر بھاگنے کے عادی ہو گئے ہیں اگر کسی نے کہہ دیا کہ یہ چیز فائدے کی ہے تو وہ بغیر سوچے سمجھے کرنا اور لینا اور کھانا شروع کر دیتے ہیں اگر کسی نے کہہ دیا یہ چیز نقصان دے ہے بغیر سوچے سمجھے اس کو چھوڑ دیا تو کوئی بھی چیز قبول کرنے سے یا کوئی بھی چیز چھوڑنے سے پہلے سوچنا اور غور کرنا اور اس کے بارے میں پوری معلومات لینا اور ایتھینٹک معلومات لینا یہ ہوتا ہے اصل طریقہ تو وہ جو کسی کی دیوئی معلومات جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے اسی کی بنیاد پر یہ گلٹی بنتی ہے اب میں دوسری مثال سے آپ کو سمجھاؤں گا یوں دیکھئے کہ آپ جم جاتے ہیں پارک جاتے ہیں گراؤنڈ میں جاتے ہیں پلے گراؤنڈ میں ایکسرسائیز کرتے ہیں کھیلتے ہیں دوڑتے ہیں مختلف ودشیں کرتے ہیں مختلف گمیں کھیلتے ہیں تو اس سے کیا جب آپ وہ استعمال کر رہے ہیں اپنی باڈی کو اپنی انرجی کو تو کیا اس سے آپ کے مسلس کمزور ہو رہے ہیں یا مضبوط ہو رہے ہیں میرا سوال ہے سوچئے گا کیا دھوڑنے سے جوگنگ کرنے سے آپ کے ٹانگوں کے پٹھے کمزور ہو رہے ہیں کیا سٹ اپس لگانے سے ایکسرسائز کرنے سے آپ کے بائی سیپ ٹرائی سیپ مسلس یہ کمزور ہو رہے ہیں بازو کے دیکھیں کیا گیم کرنے سے آپ میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہے بلکہ آپ اور توانہ ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہو گیا کہ قانون اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ آپ جتنی فیزیکل ایکٹیوٹی میں رہتے ہیں اتنا ہی آپ کا سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے جب اللہ تعالیٰ نے ایک قانون صحت کا دیا ہے استعمال کرنے سے مضبوط ہوتے ہیں آسحاب بھی خون کی گردش آپ دوڑتے ہیں آپ کی خون کی گردش تید ہوتی ہے آپ کے مسل مضبوط ہوتے ہیں آپ کے ہارمون بہتر ہوتے ہیں جب یہ چیزیں امپروو ہو رہی ہیں آپ کے دنیا کو دیکھیں گرین ڈری دیکھیں تو آپ کی آئی سائٹ آپ اگر دماغ کا استعمال کرتے ہیں سٹڈی کرتے ہیں تو آپ کا دماغ شارپ ہو رہا ہے اور بہتر ہو رہا ہے کیا اس سے دماغ کمزور ہو رہا ہوتا ہے تو قدرت کا قانون یہ ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے سے آپ کی صلاحیتوں میں بہتری آتی ہے مضبوط ہی آتی ہے تو کیا یہاں کسی دوسرے خدا کا قانون آ گیا کہ اوضو کو استعمال کر لیا تو اس پہ جو ہے وہ آپ کمزوری آ جائے گی اس کے پٹھے کمزور ہو جائیں گے استعمال کرنے سے سوچئے کہ یہ پندرہ سال پہلے دیئے کیوں گئے سوچنے کی بات سوچیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا تو یہ ایک اس کو یہ ایک فطری عمل کے طور پہ ہے دو ہی لوگ ہیں دنیا میں جو کہتے ہیں کہ ہم نے ماسٹر ویٹ نہیں کیا ایک وہ جو پیدائشی طور پہ نامرد ہے کوئی پیدائشی بیماری ہے بچارے کو پیدا پیدائش کے وقت سے ہی وہ اگر خدا نہ خواستہ اس کے ہارمون ڈیویلپ نہیں ہوا ہے اس کی کوئی گروتھ میں ایشو ہے ہائپو گونرزم جیسے پیشنٹ ہوتے ہیں اس طرح کے بچے وہ تو ٹھیک ہے جینین ہے ان میں اگر ڈیزائر نہیں ہو رہی ہے اگر ان کے ہارمون نہیں بن رہے ہیں ان کا پرابلم ہے وہ ایک تو وہ ہے وہ یہ کہہ گا کہ مجھے نہ ڈیزائر ہے یا مجھے اگر ڈیزائر بھی ہے تو ریکشن نہیں ہے یا پرابلم اس کے جینین ہے دوسرا بندہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ میں نے ماسٹر بیٹ نہیں کیا وہ جھوٹ بولتا ہے دوسرا ہوتا ہی نہیں اس میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ یہ اپنے شو کر سکے ورنہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو شاید مطلب اللہ ماشاءاللہ کوئی کادکہ ایسا کامیاب ہو سوائے پیغمبروں کے اور اس طرح سے ان ہستیوں کی بات نہیں میں جنرل بات کر رہا ہوں انسانوں کی ایسا نہیں ہے دنیا میں ہر آدمی ایک وقت آتا ہے کہ اس وقت میں وہ یہ چاہے وہ شہری ہے جنگل میں ہے دہاتی ہے کہیں بھی ہے وہ یہ اس دور سے گزرتا ہے اب اس دور سے گزرنے کا اسے اگر پراپر طریقہ بتا دیا جائے اسے بتا دیا جائے کہ آپ نے آپ کو کیسے آپ نے بہترین انداز میں لے کے چلنا ہے اپنی صلاحیتوں کو محفوظ رکھتے ہوئے بہتری کی طرف کیسے لے کے جانا ہے اگر اس کو گائیڈنس پراپر ملے گی تو پھر ایسا نہیں ہوگا اس کی نیچر کیا ہے جیسے ہمارا دین فطرت کہا جاتا ہے تو دین فطرت اگر ہے اور یقیناً ہے تو پھر یہ فطری جذبات کو کیا دبا دینا چاہیے کل کر دینا چاہیے اگر کل کرنا ہی تھا تو دیئے کیوں ہیں سوال پھر پیدا ہوتا ہے یہ دیئے کیوں ہیں کوئی تو وجہ ہے نا جو دیئے ہیں اس پر سوچنا ہوگا کہ یہ جذبات یہ ڈویلمنٹ یہ سب چیزیں بیفور ٹائم کیوں اس سے بہت سے لوگوں کا خوف زدہ کر کے کیونکہ اس میں ڈیگنوز کرنے کی ضرورتی نہیں پڑتی کوئی بھی پرابرم لے کے آ جائے اس سے کہا جائے گا میں اگلے لیکچر میں ایک دو کتاب کا حوالہ بھی آپ کو دے دوں گا کہ جہاں خوف زدہ کیا جاتا ہے جس اتنا خوف زدہ کہ وہ اتنے گلٹ میں چلے جاتے ہیں کہ ان کو نہ ایریکشن آ رہی ہوتی ہے نہ وہ اگر شادی پہ نہ وہ کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں اور پریشان بھاگے ہوئے آتے ہیں اتنا گلٹ ان کا بڑھ جاتا ہے کہ جی اب ہر آدمی کو جو بھی پیشنٹ آ رہا ہے اس کو کہیں گے بھی ماسٹرویشن کی تھی ہاتھ استعمال کیا ہے تو آپ کی تو رگیں مر گئیں ہیں آپ کی تو چھٹی آپ کی تو خزانہ خالی آپ کی تو تھیلیاں خالی منی کی آپ کا کچھ نہیں بچا آپ کا ہڈیوں کا گدہ بھی ختم آپ کو چکر آتے ہوں گے آپ کو آنکھوں میں اندھیرہ بھی آتا ہے آپ کی یاد دائش بھی چلی گئی ہے ستر چیزیں اس کو بتائی جائیں گی اس سے جوڑ دی جائیں گی حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اگر ایک آپ ایک ایکسرسائز کرتے ہیں تو ایکسرسائز کے بعد آپ تھوڑا تھک جاتے ہیں تو آپ کچھ نہیں تھوڑا تھا ریسٹ لیتے ہیں اس کے بعد ایک جوس پیتے ہیں یا پانی پیتے ہیں ریلیکس ہو جاتے ہیں اس کو آپ تھکاوٹ کا نام دیتے ہیں لیکن اگر اس پروسس کے بعد ماسٹربیشن کے بعد اگر کوئی کیونکہ اس میں بھی تو مسکلر اور آسابی نظام پٹھوں کا نظام سرکولیٹری نظام دورانے خون کا یہ سارا ہائپر ایکٹیو ہوتا ہے تو اس کے بعد جب ہم اس ریفریکٹری فیز میں آتے ہیں کول ڈاؤن ہوتے ہیں تو ہمیں تھوڑی وہ اس وقت تھکاوٹ کا احساس ہو رہا ہوتا ہے اس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں کمزوری ہو گئی بھائی کھیلنے کے بعد جب تھک جاتے ہو تو اسے تھکاوٹ کا نام دیتے ہیں اور اس وقت اس کے استعمال کے بعد اس کو کمزوری کا نام دیتے ہیں یہ تفریق کیوں یہ بھی اس وقت کی تھکاوٹ ہے وقتی تھکاوٹ ہے تھوڑے دیر میں ٹھیک ہو جائے گی اگر آپ نے یہ کر لیا کہ گلٹ بنا لیا اس کو تو پھر یہ مستقل رہے گی اس کی مثال میں آگے چل کے دوں گا تھانکیو ویری مچ